بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین زدجام عشق ایک مشہور قبی مرقب ہے جس کو حبوب یعنی گولیوں کی شکل میں احتیار کیا جاتا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اجزاء اس کے بہت تھوڑے سے ہیں اور اس کے اجزاء کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے اجزاء کے ناموں کے حروف کو شروع کے حروف کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس مرقب کا نام بان جاتا ہے زال سے زافران دال سے تاتینی جین سے جائفل علف سے افیون میم سے مشک یعنی کستوری این سے اکرکرہ چین سے شنگرف کاف سے کرمفل یعنی لونگ ان سب اجزاء کو اچھی طرح پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد ممولی مقدار میں پانی ملا کر ایک لئیس ہی تیار کر لینا ہے گولیاں بنانے جتنا قوام اس کا تیار کر لینا ہے نخوتی گولیاں یعنی چنوں جتنی اس کی گولیاں بنانے ہیں اور مقدار اس کی ہے ایک گولی صبح و شام آدھا کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ تو یہ جو مرکب ہے یہ جو نسخہ ہے یہ اصاب کو طاقت دیتا ہے جسم کو طاقتور اور طوانہ رکھتا ہے عمومی جسمانی کملوری دور کرتا ہے اور سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیر بہدف قسم کی خصوصیات کی بنا پر بطور ممسک محرک اور مقوی با دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور اس کے مزر مزر سیت اثرات جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں اس کو صبح و شام ایک بولی ایک ہفتہ تک اگر استعمال کا لی جائے تو یہ فوری اور دیر پا اثرات اثرات چھوڑتا ہے یہ نسخہ جو ہے یہ اگر ہفتہ داست دن اگر استعمال کا لیا جائے تو کافی دیر تک یہ آپ نے اب جو اثرات ہیں جسم پر رکھتا ہے جسم کو کافی دیر تک یہ جسم کو طاقت دیے رکھتا ہے مکوی مہرک ممسک عدویات جہاں مہنگی مہنگی عدویات استعمال کی جاتی ہیں اور جن کے مزر سیت اثرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی ان کی نسبت اگر یہ نسخہ گریہ استعمال کیا جائے تو یہ فوری اور دیر پا اثرات چھوڑتا ہے جسم کو طاقت مہیا کرتا ہے اصحاب کو طاقت دینے میں بہت سی ادویات کو یہ میچھے چھوڑ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو ایک مرتبہ استعمال کریں گے تو یقیناً پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ یہی نسخہ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے بجائے اس کے مہنگی مہنگیت ہی جات بطور اصحاب کو طاقت دینے والی دعوں کے استعمال کی جائیں تو اس میں ایک چیز ہے کہ اگر افیون جو ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں اس کی جگہ تخم خوشکاش ہے اس کو تھوڑا سا آپ مون لیں اور جب وہ براؤن سے ہو جائیں تو تخم خوشکاش کو پیس کر اصحاب کی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ نسخہ جو ہے تخم خوشکاش کے ساتھ اگر اس کو آپ بنالیں گے تو پھر بھی یہ کافی مفید اور محصر ثابتوں کا یہ ایک بڑا تیر پہدرس قسم کا نسخہ ہے اس کا اقصر تیبی کتابوں میں جگر ملتا ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور یہ نہیں کہ داس پندرہ دیمت استعمال کریں گے تو پیر فائدہ دے گا بلکہ اس نسخہ کی پہلی خوراک اس مرقب کی پہلی پہلی آپ کو اچھا غزرد دے گی بہت فائدہ محصور ہوگا آپ کو اس استعمال سے تو ضرورت کے وقت آپ حسابی کمزوری جسمانی کمزوری اس صورت میں اور بطور بھوم سے محرے اور مقوی با دوا کے طور پر اس کو آپ استعمال کا سرچ بنانے میں بھی بڑا آسان ہے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے یہ نصرہ جو ہے یہ بہت سی عدوی آج میں ان کو پیچھے چھوڑتا ہے مفید کام اجزاء والا اور فوری اور دیر پا اثرات کا حامل یہ نصرہ ہے اکثر تیبہ حضرات اس نصرے تھی طرح واقف ہیں تو ضرورت کے وقت اس کو آپ استعمال میں لائیں بہت مزید ثابت ہوگا تو اس کو بنائیں استعمال کریں استعمال میں لائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں موسیقی